یہ ہم میتانے احد آئے ہیں نیچے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے پاتل حضرت وحشی یہیں پر ہی موجود تھے اور وہ دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی بڑا تعلق تھا یہ مقام احد ہے یہاں عزوہ احد ہوا تھا سنتین ہجری کے اندر یہاں پر ستر صحابہ اکرام کو مقرر کیا تھا اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ ان کا مقبرہ یہاں تھا شہدائی جنگ احد کے قبور ستر صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے یہ ہم مکانے احد آئے ہیں جو آدمی عمرے کے لئے آئے عمرہ کرے مکہ مدینہ منورہ کے زیارات کرے مکہ مکرمہ کے زیارات کرے ایسا ہو نہیں سکتا تو جبل احد نہ آئے میدان احد نہ آئے آج ہم یہاں پر آئیں میدان احد کیا ہے احد پہاڑ کیا ہے اس کے عارف کیا ہے آئیے اس پر ایک نظر کھالتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس وارے میں معلومات ہیں جبل اعینائنگ اس کو پہلے کہا جاتا تھا اور یہ وہ درہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہاں پر متعین فرمایتا پچاس تیر اندازوں کے ساتھ اس پہاڑی کے اوپر اس پہاڑی کے اوپر یہ دو پہاڑی ہے تھی یا وہ چڑھ چڑھ کے یا ویسے ہی ٹوٹ ٹوٹ کے یہ مختصر ہو گئی ہے دور ازمانہ سے یہ مختصر ہو گئی ہے اسی کے نیچے ہی حضرت حمزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاتل حضرت وحشی یہیں پر ہی موجود تھے اور وہ دھاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو ان کو میں شہید کروں اسی پہاڑی کے نیچے انہوں نے ان کو شہید کیا اور اسی پہاڑی کے نیچے ہی ان کی جائے شہادت یعنی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا مدفن بھی یہی تھا اور بعد میں پھر یہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہاں سے ان کو منتقل کیا ہے یہ جبل رومات ہیں لوگ سعادت کے لیے اوپر اوپر کی طرف جاتے ہیں چاس تیر اندازوں میں سے دس یہاں باقی رہ گئے تھے باقی جو ہے وہ میدان اہد میں آگئے تھے نیچے اتر گئے تھے تو بس پیچھے سے حضرت خالب بن ولی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور ادھر سے آگے سے بھی حضرت عکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بھی کیا اور اس کے بعد مسلمان بھی اس میں پیز گئے اور اس طریقے سے ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ جو تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے یہ حالت تھی حضرت علیہ السلام کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی بڑا تعلق تھا ان کی نو بہنیں تھی اور پھر حضرت علیہ السلام نے ان سے قرمایا کہ تم شادی کر لو تم کے تمہاری بہنیں بھی ہیں انہوں نے پھر شادی کی تھی وہ ایک تربیر قصہ ہے مزید اور تو خیر یہاں پر مسلمانوں میں قسرت کے ساتھ شہادت ہوئی تقریباً ستر صاحب کرام جل اللہ عنہ مجمعید یہاں پس ہوئی کچھ یہاں پر مطفون ہے کچھ اور کہیں کہیں جبوں پر مطفون ہے لیکن اکتریت مقام احض پر ہی کچھ باقی میں بھی ہیں اور کچھ بری سالم کے محلے میں مصیح جب جہاں پر ہے وہاں پر ہے تو اس طریقے سے تھوڑے سے کہیں اور مطفون ہے اس طرح یہ مسجد کیوں بنائے گی ہے کس کی یاد میں ہے یا یہ اہن وہ جگہ ہے یہاں پر احض میں آنے والوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ کے اہم ترین مقدس بسطرین مقامات کی زیارت ہو رہی ہے بسطورہ مفتی عبد الملک صاحب ہمیں کروا رہے ہیں جبل احد کے بارے میں اور اس جس میدان میں کھڑے اس بارے میں ذرا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقام احد ہے یہاں وزوہ احد ہوا تھا سن تین ہجری کے اندر یہاں پر مسلمانوں کی تعداد تقدر بند سات سو تھی اور شفار مکہ ان سے مقابلے میں تین ہزار کلکتا تھا حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان سب کے اوپر لوگ کمان کر رہے تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے لیکن اس کے علاوہ ایک ایک ہزار کے اوپر حضرت ابو اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں حضرات بعضوں مسلمان ہوئے یہ ایک ایک ہزار کے اوپر کمان کر رہے تھے یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہارت اور ان کی جو فراسط تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن نماز پڑھ کر اپنی مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے نکلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے مشورہ ہوا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جن کو ابھی تک جنگ کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی وہ سب حضرات کا مشورہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر جا کر جنگ کرتے ہیں تو لہذا حضور علیہ السلام کی بھی رائع ہوئی بات میں اور آپ علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور تقریباً یہ کہنا چاہئے کہ ہفتے کے دن شام تک یہاں پہنچ گئے تھے بیچ میں ایک مقام آتا ہے حیل مسترح میں اس میں ایک مسجد اب بنا دی گئی ہے مسجد شیخین مسجد درع کہتے ہیں وہاں پر حضور علیہ السلام نے تقریباً ایک دن وہاں پر قیام ہرمایا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئے بہت دن یہاں تقریباً صحوف کی ترقیب ساری وہاں ہو گئے تھے یہ جنگ کا نقشہ آتا ہم جا سکتے ہیں کیسے تھا ہاں جنگ ہے یہ ہمارے پیچھے آتا میں جو یہ جنگ غزوہ اہد کہ یہ اہد پہاڑ ہے یہ سارا اہد پہاڑ ہے یہ سارا اہد پہاڑ ہے اور مسلمانوں نے اہد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کر جنگ کی یعنی یہاں کھڑے تھے یہاں نہیں اہد مقام جنگ جو تھا وہ اس سے اگلی جگہ ہے وہاں پہ بھی تھا اور یہاں پہ بھی تھا یہاں پر بھی تھا یہاں اتنا نہیں تھا جتنا وہاں اس طرف تھا آگے ہم جائیں گے آگے کوفار اس کے پیچھے تھے کوفار مقبض جو ہے یہ سارے تین ہزار کے تین ہزار میدان میں نہیں اترے تھے بلکہ یہ جو اصل جو ان کی جگہ تھی وہ اس سے پیچھے تھے وہاں سے آ کر وہ لوگ یہاں جنگ کرتے تھے اور پھر وہ ظاہرے کے مسلمان انہوں نے ان کو مارا اور وہ مار مار کے پھر ایکل ہی اس یقین پر پہنچ گیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب وہ یہاں پر نہیں آئیں یہی سوچتے ہوئے مسلمانوں نے وہ درہ جو پچاس تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں متعین کیا تھا وہ درہ انہوں نے چھوڑ دیا یہی سوچ گیا کہ یہ درہ تھا نہیں وہ ہمارے پیچھے ہیں وہ اس طرف ہے نہیں ہمارے پیچھے ادھر اچھا ہمارے پیچھے ادھر ہے جبل عینین کہتے ہیں پہلے جبل رومات بھی نام ہے اس کا تو اس کے درمیان جو درہ تھا اس کو دیکھا انہوں نے کہ میدان اہد سے ہم اگر ہم وہاں پر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا تو حضرت خالب علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے اپنا پورا لشکر وہاں سے پیچھے سے عقق سے یعنی جو ہمارے جو جبل عینین ہیں جبل رومات ہیں اس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اہد پہاڑ کے پیچھے سے یہاں سے یہ کمیرامین تکھائیں یہ پہاڑے اس کے پیچھے کفار تھا یہ یہاں پہاڑے اس طرف سے ہمارے اٹھے ہاتھ کی طرف یہاں سے ہم وہ سارے اس طرف سے ہوتے ہوئے پیچھے کی سائی سے یہ جی آ کے سکے درم جا رہا ہے پیچھے سے ایسے اور بھی جا رہا ہے تو مسلمان ہوں لڑ رہے تھے اور پھر پیچھے سے حملہ ہوئے پیچھے سے آئے پھر یہاں گھنسام کی جنگ ہوئی پیچھے کی درم جو میدان احد ہیں وہ اصل پیچھے ہے وہاں ہوئی آ جائے آ کے جنگ ابھی یہ نقشہ کیا ہے یہاں پر یہ کیا ہے یہ سارا ہی تقریباً یعنی میدان احد تھا اور اس ہاتھے میں کیا ہے یہ جو سامنے کے ہاتھے میں جا رہا ہے ہاں یہاں پر مہدع احد کی آبر ہیں وہ جو ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ہاں یہ آج ہے وہ ان کے قبریں ہیں انہیں احمد صحابہ کی قبروں کی نشان رہی ہے یہاں پر حضرت حمد رضی اللہ عنہ بڑے درجہ کے بڑے جانواز بڑے صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں زائی خائی بھی تھے ان کے قبر ہیں یہاں یہ جملے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے رمات یہاں پر ستر صحابہ اکرام کو مقرر کیا تھا مجھے صاحب اس سے یہ پیغام ملتا ہے کوئی جب بڑا یا عبیر کسی کو ایک جگہ پڑا کھڑا کرتے تو وہاں کھڑے رہنا چاہیے جو بات کہلی اس کو سمجھ دینے چاہیے اس میں دیکھیں جو بھی کچھ ہو چاہے کسی وقت کی بھی بات ہو ضروری نہیں کہ اس کی ایک عمومی بات یہ حضرت کر رہا ہوں کہ جو آدمی کی کامیابی ہے وہ بڑوں کے ماننے میں بس وہ اس میں اگر اپنی عقل سامنے لے کے آئیں گے تو پھر اس میں نقصان کریں یہ جو جنگ اہد ہوئی ہے یہ پہاڑ ہے اور جنگ اہد کا ظاہر تھوڑا سا وہ شکست ہوئی مسلمانوں کو نہیں شکست نہیں کہہ سکتے کیونکہ میدان اہد میں جب مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے تو شہادت کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے ان کا پیچھا کیا تھا اور حمراء الاسد یہاں کافی آگے فاصلے پر ہے وہاں تک ان کا پیچھا کیا یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نہ تو شکست نہیں اور نہیں بہت زیادہ فتح ہوئی راو بھی ہو سکتے ہیں جب میں کہ سکتے ہیں تو یہ اس انزاز کا معاملہ ہو گیا تھے لیکن شکست کہنا یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہاں پر یہ کیا ہدایات ہے اور یہ مقبرہ شہدات ہے یہ ضروری ہدایات بورٹ پر مختلف زبانوں میں لکھی ہے کہ کیسے یہاں پر حاضری دینی چاہیے اور کیسے یہاں پر کچھ سلام کرنا چاہیے یہاں پر یہ ہمارے دائیں طرف ہے الٹے ہاتھ پہ یہ حضرت حمز رضی اللہ عنہ اور حضرت مصاب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ان کا مقبرہ یہاں تھا یہ ہے اور ہمارے دائیں طرف الٹے ہیں ہیدے ہاتھ کی طرف یہاں یہ اور جو شہدائے اہد ہیں ان کا مقبرہ یہاں ہے لیکن سارے جو یہاں ستر مسلمان جو شہید ہوئے تھے ستر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں جوئے ہیں وہ سارے یہاں نہیں ہیں ایک اور بات بھی میں ارز کر دوں حضرت حمز رضی اللہ عنہ کی جو جائے شہادت تھی وہ اسی جبل رمات کے پاس ہے جبل رمات یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے وہیں شہادت ہوئی اور وہیں ان کا مطفن بھی وہیں تھا حضرت معاوی عزی اللہ ان کے دور میں یہاں منتقل ہوا ان کی ان کے لاش حبارک جو ہے وہ سامنے وہاں منتقل مجھ سب یہاں پر آئے آخری بات یہاں پر آئے تو آ کے کیا کرنا چاہئے جیسے یہ سارے مسلمان آئے ہوئے جو بھی مدینہ آتا ہے یہ ایک بہت بڑی سنت ہے حضور پاک سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ اہد کے پاس تشریف لائے کرتے تھے اور باقاعدہ استمرار کے ساتھ آئے تھے تو ہمیں بھی اسی نیت سے آنا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے یہ شہدہ یہ جو جنگ ہے یہ اپنے اندر انتہا یعنی بے انتہا اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے اسبق لیے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے جو خان کی زندگی ہے اپنی خارجی زندگی ہے یا اس کے اس کے علاوہ جو جنگی نقدہ اندگاہ سے اس کے اندر جو رموز اور اسرار ہیں یہ کب ہوئی تھی رمضان میں نہیں یہ سن تین ہجری میں ہوئی تھی اس وقت مہینہ اس کا کیا تھا سترہ اس کو نہیں ہوئی تھی سترہ رمضان کو نہیں وہ غزوے بدر تھا اچھا غزوے بدر تھا وہ بہت شکریہ مجھے صاحب بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت موجود ہیں جنگ اہد کے میدان میں یہ چاروں طرف آپ کو یہ دیکھیں یہ چاروں طرف آپ کو میں جنگ اہد کا میدان تھا اس میں کھڑا ہوا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ اہد پہاڑ ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ چلتے 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 یہاں یہاں تک آتا ہے اور یہ پھر گھاٹی آتی ہے اور پیچھے یہ وہ درہ ہے یہ وہ پہاڑی ہے جس پر ستر صحابہ اکرام کو مرقر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکل تو یہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا ٹھیک ہے اور صحابہ اکرام یہ سمجھے شاید کہ ابھی جنگ تو ختم ہو گئی ہے یہ حکم اس وقت تھا تو پھر یہاں سے کفار نے آکے حملہ کیا اور جنگ کا بظاہر پانسہ پلٹ گیا اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ 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 جو میدان نظر آ رہا یہاں گمسان کی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے اور ان میں سے کئی صحابہ اکرام کی قبریں یہاں پر نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ قبریں ہیں یہ احاطہ بنا ہوا ہے اس احاطے کے اندر وہ ساری قبریں ہیں شہدہ جنگ احد کے قبور ستر صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کی قبور یہاں نظر آ رہی ہیں حکومت نے اس احاطے کو چار دیواری لگا دیئے اور آہینی یہ ایک لگا کے بند کر یہاں پر آ کر ہی لوگ عیسیٰ لے سواب کرتے ہیں ہم بھی آج شہدہ احد کے لیے عیسیٰ لے سواب کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں جی ہم صبح آئے تھے جنگ احد کے مقام پر پیچھے جنگ میدان احد ہے اور اس کے پیچھے دیکھو جبل احد ہے ہم نے سارا بھی لوگ یہاں بنایا یہاں کے معلومات دی مفتد الملک سے انٹری بھی لیا اور اب ہم اختیام کر رہے ہیں پیچھے جبل سلاحے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متعین کیا تھا تو جنگ احد آپ نے اندر کئی اسواق لیے ہوئے ہیں ان اسواق پر غور کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی سمجھنے کی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین